بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارہ ملکہ 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 ملک ایسا صبح جدو تو اسی شکر لگے کہ اس تو بات ہتاں ہے ایسا صبح تے دو سروں میں لے گیا ہے ٹوٹل ہے جدہ کی نیویل ہے چار چار ماشاءاللہ وہ تیری چار بات ملی ہے گاب دیو یہ ہے جی اور کس نے دیتا ہے بار بار نہیں آیا جانتا ہے یہ دیکھیں ما شاءاللہ کتنا خوبصورت ہے خوبصورت ہے موسیقی 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 یہ اس لئے رکھی دی کہ اگر کسی مرزی نے ایڈا اگرہ دینا ہو دو اس میں دے دے ایک دوز میں تو دیا ہے یہاں پہ باقی جدہ دل کرتا وہیں پہ چھوڑ دیتی ہے ابھی اصل میں نئے ہیں نا ایک دن کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن رات سے جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر محسوس کر رہے ہیں کوئی شور نہیں انہوں نے کیا ابھی صرف تھوڑی دیر پہلے ایک وہ برطن نیچے گرا تھا جس کی آواز کی وجہ سے یہ لوگ دھر گئے تھے ابھی ماشاءاللہ پورا انجوائے کر رہے ہیں کچھ وہاں پہ گوم رہی ہیں ہم وہ دیکھیں اصل میں ان کو معاول اس طرح کا ملے ہے جس طرح کا جانور کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے اس وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں بھی نہیں ہے جانور کو بھی نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ مرگر دو میسکی نہیں ہے بال اتر گئے ہیں انڈے کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی ہیں اس سے پہلے کہ وہ انڈے کو توڑ دیں ہم لوگ انڈا اٹھائی لیں تو بہتر ہے یہ دیکھیں یہ بھی کتنی پیاری مرگیاں سفید کلر میں ہیں توڑ دیں گی یہ یہ بھائی اوریجنل جو دیسی ہنڈا جس کو بولا جاتا ہے نا یہ وہ ہے اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس مرگیاں نہیں ہیں جو مارکٹ میں سے دیسی ہنڈے لیتے ہیں ان کو ڈارک کلر میں نظر آتا ہے تو دراصل یہ ڈارک نہیں ہے جو ہم لوگ انہیں مرگیوں سے لیا ہے نا وہ ڈارک نہیں ہے اس کو کلر کیا جاتا ہے اور اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہر بندہ تقریباً جانتا ہے کہ مارکٹ میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اصلی حالت میں آویلیبل نہیں ہے خاص طور پر یہاں پہ تو یہ دیسی اینڈا یا دیسی مرگی ہم لوگ جو سیڈی ایریاز میں رہتے ہیں نا صرف ڈاکٹر کے کہنے پر استعمال کیا جاتا ہے ورنہ ہماری عادت تو ہوتی نہیں ہے گاؤں میں جو لوگ ہیں وہ تو ما شاء اللہ اللہ باک ان کو صحت اندرستی دے ان کی تو خوراک کا حصہ ہے نا میں اکثر دو تین دفعہ اتفاق ہوا ہے دیسی مرگ کا گوشت کھانے کا تو چونکہ عادت نہیں تھی پہلی دفعہ تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا ایک ذہن میں چیز تھی کہ یہ دیسی مرگ ہے لیکن جب میں نے دوسری تیسری دفعہ کھایا نا اب یقین مانے اتنا لذیذ کہ سیم اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ مٹن بیف کی طرح ہوتا ہے اس کی گوٹی جو ہے وہ سخت ہوتی ہے لیکن کافی مزے دار ہوتا ہے اور صحت بخش بھی ہے ابھی میں صرف ان کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہاں پر کیسا ہم آودا تو الحمدللہ بڑے خوشگوار مود میں آئیے گوم پھر رہے ہیں تو ان کو تانگ کیے بغیرہ ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں اب انہوں نے فکر فاقے کوئی نہیں انہوں نے لگ دی نہیں پی لو سوچے انہوں نے بہت سردیدہ میں لیا ہے ہاں جی ہونہ کی دولانے نے یہ پودے اے اوڑ دارا بہت سردیدہ ہاں ہاں یہاں پہ ہم لوگوں نے کل وہ مکہی لگائی تھی کچھ یہاں پہ پودے لگے ہیں کچھ اس سائیڈ پہ بارش ہوئی ہے پانی جو ہے اس کو خوب لگا ہوا ہے وہ دیکھیں بنڈی کا پودا ہے تقریباً آٹھ دہ سو ہوں گے اور جو دنیا لگایا ہوا تھا نا وہ بھی الحمدللہ نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ کیمرے میں شاید آپ کو نظر نہ آیا لیکن تقریباً نکل ہی آیا سارا یہ سارا کچھ سنیکٹ نے بچایا ہے انہا پرندوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آج جناب ایک چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری بھی سمجھتا ہوں اور اپنا حق بھی سمجھتا ہوں وہ یہ کہ تقریباً دو دن پہلے ایک بات میں مجھے کافی دکھ پہنچایا اور ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد مجھے اس بات پر فقر محسوس ہو رہا تھا دکھ اس بات کا ہوا وہ یہ کہ میں نے جو بلاغنگ سٹارٹ کی تقریباً ڈیڑھ وند ہو گیا ہے کسی ایک ویڈیو میں میری کوئی ایسی غیر اخلاقی بات یا غیر اخلاقی حرکت یا کسی کو تارگٹ کیا ہو باتوں میں یا ڈائریکلی ایسا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ اپنی فطرت ایسی بلکل بھی نہیں ہے جب میں نے بلاغنگ سٹارٹ کی تو میں نے آپ کو ایک بات شیئر کی تھی کہ میں ہمیشہ وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس پہ میرا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یار یہ کام ناجائز نہیں ہے اس کو کر لینا چاہیے تو دکھ اس بات کا ہوا کہ میرے جو قریبی تھے جن کو میں تقریباً ڈیلی ملتا ہوں جو میرے جاننے والے ہیں حیرت ہوئی کہ ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ مجھے جناب سپورٹ کرتے میری حوصلہ فضائی کرتے تنز مزاک اس کا لیول انہوں نے کافی حد تک جو ہے نا بڑھا دیا تھا کہ تم یہ کہتے ہو تم وہ کرتے ہو تو تھوڑا بہت جو ہے نا اس سے میں ڈس ہارٹ ہونا شروع ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ اگر تو میری غلطی ہوتی تو وہ جائز تھی اس کی وہ نشاندہ ہی کرتے کہ بھئی تم اس جگہ پر غلط ہو دیکھو بھئی جو برادرانہ مشورہ دیتے ہیں نا وہ آپ بھی اصلاح کرتے ہیں اور اصلاح ہوتی ہے کہ اگر آپ غلط ہیں تو آپ کو اپنی غلطی کا پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ غلطی کی ہے تو الحمدللہ ایسی کوئی بات تھی نہیں صرف اس وجہ سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میرے جو ویوز تھے وہ چونکہ پہلے سے کافی بہتر ہو رہے ہیں یہ میرا چینل گروت کر رہا تھا صرف آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ میں اگر بلاک شوٹ کرتا ہوں تو اس میں میں محنت کرتا ہوں میری محنت کی وجہ سے آپ لوگ اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اگر نارمل چیز ہو تو آپ لوگ ظاہر سی بات ہے کہ فارغ تو ہیں نہیں کہ فضول چیزیں آپ لوگ دیکھتے رہے یہ آپ کی محبت ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں تو ایک تو یہ میرا شوک تھا ٹھیک ہے دوسری آپ کی محبت کے آپ نے مجھے سپورٹ کیا ویوز آتے ہیں الحمدللہ دوسری طرف یہ تھا کہ نہ تو کوئی بندہ میرے علاوہ میرے جاننے والوں میں سے بلاگنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے پنجابی میں ہم لوگوں کے یہاں ایک کہاوت ہے کہ نہ کھڑ آنگے نہ کھڑن دے آنگے ٹھیک ہے ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کرکٹ میچ ہو رہا ہو نا تو جو تماشا ہی بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو اس بال میں مطلب چوکا لگانا چاہیے اس بال میں اس کو چھکا لگانا چاہیے لیکن جو بندہ وکٹ پہ ہوتا ہے نا میرے بھائی پتا اسے ہوتا ہے کہ اسے کونسی بال پہ کونسی شارٹ کھیلنی ہیں تو بلا وجہ کسی بھی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی مجھے دکھ بلکل بھی نہیں ہے الحمدللہ فخر ہے اس بات پہ کہ مجھے میرے گھر سے سپورٹ ہو رہی ہے میرے جتنے بھی عزیز ہیں ٹھیک ہے جی پاکستان میں بھی ہیں پاکستان سے باہر بھی ہیں اور مجھے یار الفاظ نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو محبت کرتے ہیں آج سے چند دن پہلے میری اپنے ایک دوست کے ساتھ بھائی ہے وہ مارا ٹھیک ہے جی اس سے بات ہو رہی تھی اس کو میں نے بولا کہ یار چینل ہے میرا تو اس کو سبسکرائب کر لینا لیکن اس نے جو مجھے بولا نا اب یقین مانے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں وہی بات کی ان کی محبت ہے اس نے کہا کہ یار جس دن تم نے پہلی ویڈیو شوٹ کی تھی نا ہم نے اسی دن چینل کو سبسکرائب کیا تھا اور تقریباً ہر ویڈیو کو دیکھا جا رہا ہے تو اس کی پوری فیملی وہاں پہ ہے قزم وغیرہ بھائی وغیرہ اور اس نے یہ کہا کہ اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اکثر ہی تمہاری ویڈیو کو دیکھتا ہے یار اتنا وہ فارغ ہے کام نہیں کرتا ہے کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی بندہ کسی بھی انسان ان کو بلا وجہ عزت نہیں دیتا یہ اللہ کی زیادہ جو عزت بخشتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عزت اور ظلط اللہ کے آدمے اگر میں رائٹ میں ہونا ٹھیک ہے جی اگر میری کوئی بھی ویڈیو آپ لوگ سمجھیں گے یار یہ غیر اخلاقی ہے میں تو اخلاقیات کے دائرے سے باہر نہیں جاتا ہوں یوٹیوب پالیسی کے باہر نہیں جاتا ہوں میں وہ کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو بچہ بھی دیکھ سکتا ہے اور بڑا بھی دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو میرا صرف مشورہ ان بھائیوں سے یہ ہی ہے کہ میرے بھائی یا تو آپ لوگ بھی یہ کام کرو نا ٹھیک ہے محنت کرو تو پھر پتا چلے کہ اگر میرے سے بہتر کر رہے ہو تو الحمدللہ مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا لیکن اگر آپ مجھے سکھا نہیں سکتے ہو تو کام از کام اس بات کی یہ جو آپ بلا وجہ اپنے ذہن پر ایک بوجھ سوار کر لیتے ہو نا کہ تم یہ کر رہے ہو تم وہ کر رہے ہو تو اس بات کا تو میرے پاس گیا کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ کسی کی مخالفت کیوں کرتے ہو ٹھیک ہے جی اللہ پاک ہدایت دے میری دعا ہے میری آپ کے ساتھ محبت اسی طرح قائم تائم رہے چونکہ میں نفرت کرنے والوں میں سے تو میں ہوں نہیں الحمدللہ یہ اللہ کا حسان ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی اور مسلسل تقریباً تین سے چار دن جو ہے نا یہ سلسلہ یہی رہ گا ہے دیکھیں میرے کپڑوں پر ابھی تھوڑی تھوڑی تیز ہو دی شروع ہو گئی ہے تو آج کا اولاد کرتے ہیں یہیں پر ختم تم اپنا خیار رکھیں اپنے دوستوں کا خیار رکھیں اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں ملک پاکستان سے محبت کریں قوانین کا احترام کریں اور کسی کے معاملے میں ٹانگناڑ آئیں اللہ حافظ